سابق وزیر آزم نواز شریف کو احتساب عدالت نے ایک بار پھر طلب کر لیا احتساب عدالت میں الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنس کی سمات ہوئی سمات کے دوران جج ارشد ملک نے پراسیکیوٹر جنرل نیب سے پوچھا کہ دونوں ریفرنسز کی کاروائی کہاں تک پہنچی جس پر سردار مزفر عباسی نے کہا کہ ان ریفرنسز میں تین ملزمان ہیں نواز شریف کے خلاف کاروائی چل رہی ہے الازیزیا ریفرنس میں واجد زیا کے بعد ایک گواہ کا بیان باقی ہے حسن اور حسین نواز کو احتساب عدالت میں ادم پیشی پر اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے بعد اڈیالا جیل میں قید ہیں احتساب عدالت نے اگلی سمات پر سابق وزیراعظم نواز شریف کو پیش کرنے کا حکم دے دیا اور واجد زیا کو طلب کرتے ہوئے سمات 13 اگست تک ملتوی کر دی ازحاق یونس 25 نیوز اسلام آباد